ہیلو دوستو میں آج آپ لوگ بتانے والوں تاج محل کے بارے میں کافی سارے انٹریسٹنگ فیکس تیار ویڈیو کو لاش تک دیکھنا کیا دوستو آپ کو پتا ہے تاج محل پریم کا سب سے بڑا پرتیک ہے تاج محل کا نرمات ساج آن نے اپنی بیگم ممتاج کی یاد میں کروایا تھا تاج محل دنیا بھر کے آٹھ حجوبوں میں سے ایک ہے اور ہر سال لاکھوں پر اٹک یادتری تاج محل کو دیکھنے بھارت آتے ہیں آج ہم آپ کو تاج محل سے جوڑی کچھ خاص جانکاریوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے کئی جانکاریاں آپ نے پہلے کہیں سنی اور پڑھی ہوں گی لیکن کچھ جانکاریاں ایک دم نہیں ہیں جنہیں پڑھ کر آپ حیران رہ جائیں گے تو آئیے تاج محل کے اتیاس پر ایک نجر ڈالتے ہیں فیکٹ نمبر ون تاج محل کو بنانے میں بیس ہجار مجدور دن رات کام کیا کرتے تھے فیکٹ نمبر ٹو تاج محل بنانے میں بیس سال کا سمیں لگا سن سولہ سو بتیس سے سولہ سو تیرپن تک تاج محل کا نرمان کارے چل فیکٹ نمبر تین تاج محل ساجہاں نے بنوایا لیکن اس بات کا آج تک کوئی ثبوت نہیں ملائے نمبر چار ممتاز ساجہاں کی تیسری پتنی تھی نمبر پاس ممتاز کی مرتیو اپنی چودوی سنتان کو جنب دینے کے سمیں ہوئی تھی فیکٹ نمبر سکس ممتاز کی مرتیو کے بعد انہیں برحان پر میں دفنایا گیا لیکن ساجہاں بعد میں ان کے سو کو قبر سے نکلوا کر لے گیا اور تاج محل میں قبر بنوای فیکٹ نمبر سات پڑھتے وائیو پردوسن کی وجہ سے تاج محل کی سفیدی پر خطرہ منڈ رہا ہے فیکٹ نمبر آٹھ تاج محل دنیا کے آٹھ عجوبوں میں سے پہلا عجوب ہے فیکٹ نمبر نو تاج محل بنانے کے لیے آٹھ دیسوں سے سمان منگوایا گیا اور ترکی، فارسی، بھارتی، کئی جگہ کے کاریگروں نے کام کیا فیکٹ نمبر دنس تاج محل کی نیو ایک ویسیس پرکار کی لکڑی سے بنی ہے لیکن جب جمنا کا جلس تر نیچے کسکنے کے قارنڈ وہ لکڑی سوکتی جا رہی ہے فیکٹ نمبر گیارہ تاج محل کے چاروں کونوں پر ایک ایک منار کھڑی کی گئی ہے جس سے تاج محل کا سنتولت بنا رہے ہیں فیکٹ نمبر بارہ تاج محل کو اٹھائیس پرکار کے بیس قیمتی پتھروں سے سجایا گیا تھا لیکن بعد میں یہ پتھر انگریج نکال کر لے گئے فیکٹ نمبر تیرہ تاج محل ویسو کے سب سے بڑے پرٹنسطلوں میں سے ایک ہے یہاں قریب چالیس سے پچاس لاکھ لوگ ہر سال گھومنے آتے ہیں جن میں تیس پرسنٹ لوگ ویدیسی آتے ہیں فیکٹ نمبر چودہ تاج محل کے نرمان میں تین کرون روپے خرچ ہوئے تھے جو آج کے قریب چو سٹھ عرب روپےوں کے برابر ہیں فیکٹ نمبر پندرہ سا جہاں ایک اور کالے رنگ کی تاج محل جیسی عمارت بنوانا چاہتا تھا لیکن اس کے خود کے بیٹے اور رنگ جیب نے اسے قید کھانے میں ڈال دیا اس لیے وہ ایسا نہیں کر پایا فیکٹ نمبر سولہ کچھ ہندو پچھوں کے انسار تاج محل کا اصلی نام تیجو محالے ہے فیکٹ نمبر سترہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی تاج محل کتب مینار سے بھی چار دسملو پاج فٹ زیادہ اوچھا فیکٹ نمبر اٹھارہ انیس سترہ کے بھارت پاک یود کے سمیں تاج محل کے چاروں اور باس کا گھیرہ بنا کر ہرے رنگ کے گھپڑے سے ڈھک دیا گیا تاکہ دسمنوں کی نجر تاج پر نہ پڑے فیکٹ نمبر انیس تاج محل کو بنانے میں ایک ہجر ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا یہ ہاتھی سنگ مرمر کو ایک استان سے دوسرے استان تک لے جاتے تھے فیکٹ نمبر بیس تاج محل دن میں رنگ بدلتا ہے یہ صبح تھوڑا گلابی نجر آتا ہے دوپیر کی سفید اور سام کو سنہرہ نجر آتا ہے فیکٹ نمبر اکیس سا جہاں نے تاج محل بنانے والے کاریگروں کے انگوٹے کاٹ لیے سے تاکہ کوئی بھی تاج محل کی نکل کر کے ایسی عمارت نہ بنا سکے لیکن اس کے بدلے سبھی کاریگروں کو کووی نام دیا گیا تھا فیکٹ نمبر بائیس تاج محل میں استھد منتاج کی قبر پر ہمیسہ پانی کے بوندیں ٹپکتی رہتی ہیں جبکہ عمارت میں کوئی چھید نہیں ہے فیکٹ نمبر تیس تاج محل بنانے میں کام کر رہے مزدوروں کو چاسنی میں ڈوبا پیٹھا کلائے جاتا تھا جس سے ان کو انرجی ملتی رہے فیکٹ نمبر چوبیس سا جہاں کی ان بیویوں اور ان کے سپریے نوکر تاج محل کے پریسر میں ہی دفنایا گیا تھا فیکٹ نمبر پچیس تاج محل جائپور کی راجہ جائسنگ کی جمین پر بنا تھا جس کے بدلے سا جہاں نے جائسنگ کو آگرہ میں ایک محل دیا تھا فیکٹ نمبر چوبیس تاج محل کی محلیں تھوڑا باہر کی اور جھکی ہوئی ہیں تاکہ بھکمپ وغیرہ آنے پر محل باہر کی اور گرے اور گومت کو کوئی نقصان نہ اگر دوست آپ کو ایک اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کومنٹ سیئے اور سبسکرائب جرور کرنا